ان کو نصیت نہیں آئے گی جب تک ان کے ساتھ ہو نہیں جاتا ان کو اندازہ نہیں ہوگا چونکہ اکثر یہی ہوا اکثر نہیں ہمیشہ یہی ہوا جنائد اکبر ہے جی جامنی سے وہ کہہ رہے ہیں دین ازیل انکم سپورٹ پروگرام کی سابق چیپ پرسن پر جانا راجہ اس وقت بیرون ملک اسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں میں نے جب یہ خبر اخبار میں پڑھی تو دل دہل گیا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے شور نے بھی ان کو طلاق دے دی ہے اور خوف زدہ وہ اتنی ہیں کہ پاکستان نہیں آ رہی کہ کہیں گرفتار نہ کر دیا جائیں کیا فردانہ راجہ کی زندگی پاکستان کے لٹے سیاستدانوں کے لئے عبرت نہیں جنائد اکبر صاحب ہم صحیح کہہ رہے ہیں عبرت کی لا تعداد مثالیں ہیں پوری تاریخ پر ہی ہوئی ہے پوری تاریخ بیچ سیاں بار میں حوالے دیتا ہوں کدھر گئے بنو مئیہ کدھر گئے بنو عباس بغداد اپنے وقت کا نیو یوک تھا علاقوں نے نام و نشان مٹا دیا ان کا بھی اور ان کے بغداد کا بھی یہ ہے وہ روس کے زہروں نے زارز و پرشاہ کبھی سوچا ہوا کہ ہمارے نام و نشان مٹ جائے گی اسی طرح آٹومن سب آپ دیکھیں ترکوں کے چھے سا پلاس یئرز حکومت تین کانٹیننٹس کدھر گئے خاندان کے افراد ہی نہیں ملتے میں جب بھی گیا ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ اس خاندان کا کوئی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا بچا بھی تو بندہ کو بندی مل جائے لیکن نہیں تہانی ختم کدھر گئے مغل کل کی باہت ہے یہ شہنشاہ زہیر الدین بابر ہے نصیر الدین ہمانیوں ہیں جلال الدین اکبر ہے اور اکبر اعظم ہے اور مغل اعظم ہے اور مہا بلی ہے اور جہاں پناہ ہے عالم پناہ ہے کدھر ہے اس کے کبھی مزار پہ بچارے کے جاں کے دیکھیں اکبر بندر جھولے جھولتے ہیں اندر چھوڑیں ان کو نصیت نہیں آئے گی جب تک ان کے ساتھ ہو نہیں جاتا ان کو اندالہ نہیں ہوگا چونکہ اکثر یہی ہوا اکثر نہیں ہمیشہ یہی ہوا ہے اب پورا جو میڈلیسٹ ہے ہم کوئی زیادہ نہ ہوں کوئی ان سے بڑھ کے مسلمان اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں تو تحمل بھائی تھوڑی بردباری کوئی سوچ سمجھ کوئی اے اسرائیل کدھر یہ نیم خاندہ لوگ ہیں بیسیکلی انپنڈ لوگ ہیں یہ سنڈے کا تیل بیچنے والے لوگ ہیں یہ سیاست دان نہیں ہیں جو سچ بولے وہ ہمارے ملک میں سیاست دان ہے ہی نہیں یہ جھوٹ فروشت لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پر ایڈوانٹیج لینا ہے ایکسپلائٹ کرنا ہے بھائی فلانا کیا ہے حضور کی اجازت ہے بھائی جو معامل کی طرف بشارہ ہے تو خدا کا خوف کرو یار میں نے کہا نا گالیاں میں تو یہ اوہ بھائی ہمارے دو بڑوں نے کیا کیا بکواس بختان دشرام نہیں سنا ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں میں دور تک نہیں جاتا میں تو کل سرسید احمد خان میں سرسید احمد خان پہ قربان جس بات پہ اس آدمی نے گالیاں کھائیں آج پاکستان کا ہر باپ پیٹ کٹ کے رچوت لے کے حرام کھا کے بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہا ہے اس کو کیا نا ایک جنون انٹیلیکچول میں اور ایک سبزی فروش میں ایک کباریے میں فرق کیے جنون آدمی اس مات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پہ تعلی بجے گی یا گالی سننی پڑے گی یہ فضول بات ہے ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گردہ واہ ہے اس کی کوئی دو ٹکے کی پروپٹی بار دکھا دو مجھے اس نے بطور پرائیم منسٹر کیسے پرفارم کیا بطور پولیٹیشن اس کو پلیدہ بطور پولیٹیشن تو اس نے منوپلیس توڑ کے رکھنی اس ملک میں دو اجارہ دار تھے دو منوپلیسٹ ایک پیپلز پارٹی اس نے توڑ توڑ کے ان کا کبار بنا دیا یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائیم منسٹر بننا یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلیشمنٹ تم تو پیدا با رہے ہوں اسٹیبلیشمنٹ کی ذروکار علی بھٹو تو لے کے نماز شریف تک ہی ہے کیا بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینئس تھا اس کا خاندان تھا آگا پیچھا تھا وہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ آدمی تھا خوبصورت رائٹر تھا سرشاہ نواز پھٹو کا بیٹا تھا پولیٹیکس اس کی رگوں میں تھی یہ کون لوگ ہیں لیکن نہیں یہ دہاری باز ہیں یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ ریڑیاں ہیں یہ دکانیں ہیں یہ شاپنگ آلز ہیں مسئیبت آگئی ان میں سے کوئی ہوتا ہے اس کی جگہ پہ وہ اپنے بچوں کو واپس لے کہ نہیں اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں جمائمہ کا کوئی رولہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا گھروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے شاہر اگر گھر کو بات نہ دے یہ تو گھروں کا تو کت زندگی اور ہے اس نے وہ بھی قربان کر دی بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو بیٹوں کا نام کیا ہے سلمان اور قسم بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ ایک خاتم ہے اور ہماری تربیت میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو beyond a certain limit جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بدزبانی کرے گی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them all ہے نہیں ہمارا تو میں تو people's party سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا اس زمانے کی میری کولموں کی اکتاب ہے کولم موجود ہے جو مساوات میں which is owned اب کا تو مجھے نہیں پتا ہے which was owned by بھٹو فیملی میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نماز اس کا نام تھا باہیا لیکن بے ردہ چہرہ اور کولم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی میں نہیں یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاتھوں یہ جملہ بطور بقواس بولا جاتا ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں واقعی ہوتی ہیں بھی شان ہے اس معاشر کی تو اس طرح کی بات کرنا عزیب نہیں دیتا لیکن ان کو پٹیاں پڑھنے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی تو وہ عزیر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پتا ہوتا کچھ نہیں ہوتا